آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں اپیلیپسی یا مرگی کے دورے کے بارے میں مرگی کا دورہ کیوں آتا ہے اور اس کی پہچان آپ کس طرح کر سکتے ہیں کئی بار دورہ کئی اور کارانوں سے بھی ہو سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مرگی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں مرگی کے دورے کے لکشن کیا ہوتے ہیں اور کیا اس میں ایسا ہے جو آپ اس کو کر سکتے ہیں جس سے مرگی کے دورے سے آپ بس سکتے ہیں اور اس کی صحیح میڈیسین کیا ہے آج میں آپ کو دو ایسی دوا بتاؤں گا جو مرگی کے دورے کے لیے بہتی پاورفل دوا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا مرگی کا جو دورہ ہے وہ جڑ سے ختم ہو سکتا ہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم میں اسرف علی جس دوا کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت معمولی سی دوا ہے بگر کسی خرچ کے بھی آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم بات کریں گے مرگی کے لکشن کے بارے میں مرگی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیسے کنفرم کر سکتے ہیں مرگی کا جو لکشن ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ موں کے اندر جھاگ آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور انسان بے ہوس ہو جاتا ہے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ پساب یا پاکھانا بھی نکل جاتا ہے اور ہوس آنے پر جب اس مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس طرح بے ہوس ہوئے تو اس کو کچھ یاد نہیں رہتے اور یہ خاص لکشن ہوتے ہیں مرگی کے دورے کے رہی بات مرگی کا جو دورہ ہے وہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے میل فیبین یعنی مرد عورت یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ اس بیماری کو بھوت پرے سے بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں اور باباؤں کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی اپائے کریں جبکہ یہ مانسک بیماری ہوتی ہے دماغ کا کچھ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے دماغ میں کوئی چوٹ وغیرہ لگنے سے یا بہت سے لوگوں کو جن کو ٹی بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو مین کارن بھی مانا جاتا ہے وہ ہے دماغ اندر جکھم یا آپ اس کو انفیکشن کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مرگی کا جو دورہ ہے یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے کچھ کارن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مرگی کا دورہ ہو سکتا ہے اس کا علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے اگر ماغ آپ اندر یہ لکشن ہے مرگی کے تو بچوں کے اندر بھی یہ بیماری آنے کے کافی چانس ہو سکتے ہیں کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے جانا مرگی یا اپلیپسی کے کیا کارن ہو سکتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ان دو دواؤں کے بارے میں جو مرگی کے دورے کو جڑ سے دور کر سکتی ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی پہچان کرتے ہیں کونسی وہ دواغ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس طرح کا اس کا یہ پورا پودا ہوتا ہے اس کو آکھ بھی کہتے ہیں آکھوڑا بھی کہتے ہیں اور اس کو ہندی میں مدار کہتے ہیں پورے بھارت میں یہ آپ کو ہر جگہ نظر آجاتا ہے آسانی سے ملنے والا یہ پودا ہے آکھ کا جب بھی آپ اس کو پتے کو یا کوئی بھی اس کی تہنی کو توڑتے ہیں اس کے اندر دودھ نکلتا ہے یہ دودھ آپ کو کام میں لینا ہے بات کریں اس کے استعمال کے بارے میں آپ اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں جو یہ پودا ہے یہ آپ کو تلاز کرنا ہے اور اس کا جو دودھ ہے وہ آپ کو لینا ہے دودھ اتنا لینا ہے جو پیروں کی پنجے ہوتے ہیں پورا پیر کا اندر اس کو لیپ کرنا ہے یعنی دودھ آپ کو لینا ہے اور پورے پیروں پر اچھے طریقے سے اس کو ملنا ہے دونوں پیروں کا اندر ملنے کے بعد آپ کو لینا ہے کالی میرچ کا پاودر اور اس کو دو چھوٹکی اس کو بھردنا ہے پیروں کے اوپر جو آپ نے دودھ لگایا ہے اس پر اس کو چھڑکنا ہے چھہڑکنے کے بعد آپ کو اسی کے پتے لینے ہیں مدار کے پتے آپ کتنے لینے ہیں جو اس کو کور کر سکیں یعنی جو پیر ہیں اس پر اس کو رکھ سکیں اور رکھنے کے بعد اس کو آپ چاہیں تو ہلکے دھاگے سے بھی بان سکتے ہیں یا پھر آپ سوکس کا استعمال کریں جو آپ کا استعمال کریں ان کو پہن لیں اور اس طریقے سے آپ کو ڈیلی کرنا ہے اس کو آپ کریں گے چالیس دن چالیس دن کا استعمال اس کا کافی ہوتا ہے ملگی کے دورے کو ختم کرنے کے لئے اس کے علاوہ جو اس کے اندر آپ کو احتیادی کرنی ہے وہ یہ ہے پیروں کو بچانا ہے پانی سے اگر آپ نہاتے ہیں دھوتے ہیں تو پیروں کے اندر کوئی کور لگا سکتے ہیں پھولتین وغیرہ باندھ سکتے ہیں تاکہ پیروں کے اندر پانی نہ جائے بس یہ اس کا سب سے مین پریج ہے یہ آپ کو پریج کرنا ہے اس دوا کے دورہ اس طریقے سے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں ملگی کے دورے کی سمجھا ہے وہ بالکل جڑ سے ختم ہو سکتی ہے کیونکہ آگ کا جو پودہ ہے یہ بہت جبرزست کام آتا ہے ملگی کے دورے کو دور کرنے کے لیے حالانکہ اور بھی اس کے بہت سارے فائدہ ہیں اس کا علاوہ جو دوسری دوا آپ کو تیار کرنی ہے وہ بھی اسی سے related ہے آگ سہی آگ کا یہ پودہ ہے اس کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک ٹڈڈہ بیٹھا رہتا ہے ٹڈڈہ ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہے اس طرح ایک کا وہ ٹڈڈہ ہوتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو لینا ہے اور اس کے اندر یہ بھی آپ کو خاص خیال لگنا ہے یہ ٹڈڈہ آپ کو وہی لینا ہے جو اس پیڈ پر بیٹھا ہو یعنی آگ یا مدار کے پودے کو پر جو ٹڈڈہ آپ کو نجر آئے وہی لینا ہے حالانکہ اس طرح کے اور بھی ٹڈڈے اور جگہ بھی مل جاتے ہیں لیکن وہ کام کے نہیں ہوتے صرف آپ کو یہی لینا ہے اس کو لینے کے بعد آپ کو مارک کر اس کو سخہ لینا ہے سخانے کے بعد اس کو آپ کو وزن کرنا ہے اس کا جتنا وزن ہوگا پاوڈر اس کو بنانا ہے آگے چل کر اس کا جتنا وزن ہوگا اتنا ہی آپ کو لینا ہے مرچ پاوڈر کالی مرچ کا پاوڈر دونوں کی ماترہ جو ہے برابر ہونی چاہیے برابر ماترہ ہونے کے بعد ان کو اچھی طریقے سے کود پیس کر ان کو کھرل میں ڈالیں کھرل میں ڈال کر ان کو اچھی طرح گھس لیں کیونکہ اس سے آپ کو تیار کرنی ہے نسوار جب یہ اچھی طریقے سے باریک پاوڈر ہو جائے تو اس کو کھانچ کی چھوٹی سی سی میں بھر کر رکھ لیں جب بھی آپ کو جرورت ہو اگر دورہ پڑ گیا ہے دوروں کو روکنے کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے ایک اک چھوٹکی دونوں ناتوک اندر نسوار کے طرح سنگائیں یعنی تھوڑا سا لیں اور ناک اندر ڈالیں اور اس کے فوراں بعد ہی بے ہوسی کی حالت میں بھی ہوس آ جاتا ہے یعنی اگر مرگی کا دورہ ہوا ہے تو وہ فوراں اس کو ہوس آ جاتا ہے اور اس طرح آپ اس کو لگتار بھی دے سکتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے اس کے استعمال کرنے سے ہی مرگی کی دورے کی جو سمجھ جائے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو مرگی کی جن کو سمجھ سے ہوتی ہے اس کے اندر کھان پان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے اس کے اندر جو پریج ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں ہر طرح کے مٹن چکن سے آپ کو پریج کرنا ہے تلی چکنی چیزیں فاش پوٹ کے جو آئٹم ہیں وہ آپ کو استعمال نہیں کر دیں ان پر آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اور ہلکی جو بھی جاہے ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے پھر ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ